بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس سے نرگزی کاثتے بناتا ہوں کا مرش مراحل ہمیں اگلانیں ڈرگزی کاثتے ہوں کی باتا ہے آپ شروع سے میرے ویڈے ویڈے تعالی کوشمج کی طرح کامل ستاکے اگلانیں ریکی پکر بھی کرنے کے اسے پر اگر بڑھنے سے پہلے واقع ہیں جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا لیں آپ لوگ جو ہیں میری اسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں شیف ڈاؤ پزنوں کے نام سے میرا پیج ہے تو چلیے باتیں تو ہم ریسپی کے دوران بھی کر لیں گے تو بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن رہی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میرے پاس میں نے ہاف کے جی مٹن کا کیمہ لیا ہے یہ چیکن کا نہیں ہے مٹن کا ہے انشاءاللہ بور جلد جو ہے میں آپ کو چیکن کے بھی جو ہے نرگسی کوفتے بنانا سکھاؤں گی اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس چھے عدد انڈے ہیں جنہیں میں نے اوبال لیا ہے اور ان کا چھلکے کو ربوز کر دیا ہے اس کے بعد رائے مسالوں میں میرے پاس جو ہے وہاں میں نے گہر مسلہ لیا ہے اس کے بعد ماں تی بل سپوان میں نے سرک لال مرچ کا پورڈر لیا ہے ہافھی تی سپوان میں نے کوٹھی لال مرچ کا لیا ہے میں نے هلدی لیا ہے ہافر کی اسپوان میں نے skipped Law ہے۔ ایک چھوٹاampa multiciftہ جو ہے میں نے چھوٹا کو ٹکڑے لیا ہے اور یہاں اس کے بعد چھے لیا ہے سے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کے لیا ہے چار سے پاس جدد سبز مرچے ہیں 1 ڈیبل سپون میں نے لسن کا پاورڈر لیا ہے 1 ڈیبل سپون ادرک کا پاورڈر لیا ہے 2 ڈیبل سپون میں نے بیسن کے لیے ہیں اور 3 ڈیبل سپون میں نے سبز دھنی کے لیے ہیں یہ تو ہو گیا ہے ہماری مسالہ کیمی کا تو چلیے پھر سب سے پہلے ہمیں ایک چوپر لے لیں گے بسم اللہ رحمان وحیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ایک چوپر لے لیا ہے سب سے پہلے ہمیں اس میں کیمی کو ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اونین ہیں بسم اللہ رحمان وحیم اس کو بھی ہمیں اس میں ایٹ کر دیں گے سبز مرچوں کو بھی ہمیں اس میں ایٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہدرک کا پاورڈر ہے یہ بھی ایٹ کر دیں گے لیسن کا پاورڈر بھی ایٹ کر دیں گے میں اس میں اس لیے یہ پاورڈر ڈا رہی ہوں کہ جو مجھے ہے یہ بلکل خوشک رکھنا ہے زیادہ تھوڑا ٹھیکی رکھنا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا اس کے بعد ہمارے پاس درائے مسالے بسم اللہ رحمان وحیم اور یہ بیسن بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بسم اللہ رحمان وحیم بسم اللہ رحمان وحیم میں اس میں سارے مسالوں کو مکس کر دیا لازک میں ہمارے پاس سبز دھنیا بچا ہے بسم اللہ رحمان وحیم میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس طرقے سے اور یہ جو میرے پاس فالتو بٹن ہیں میں ان کو رکھ دوں گی بسم اللہ رحمان وحیم ایک سارے پہ جو برطن ہوں میرے ایک سارے پہ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اپنا چاپ کریں بسم اللہ رحمان وحیم یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو سارٹ کر دوں گی بسم اللہ رحمان وحیم سارٹ کرنے کے بعد میں اس کا تیار کر لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں میور سکیمے کا جو ہے ہمارا میں نے اس کا بنانا تھا یہ سکیمے کو اچھے سے مکسر بنانا تھا وہ میرا مکسر جو ہے بن کے لیڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے شاپر میں ڈار کر اگر آپ کے پاس یہ ویڈ بر نہ ہو تو آپ پاکستان میں پسائی کی جدکان ہوتی ہے اس کی شاپ پہ جا کے جو ہے آپ اس کو ایسے کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میرا جو ہے اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ بسم اللہ رکمال بہیم اس طریقے سے میں ہاتھوں سے بھی اس کو ایک دفعہ سے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ جو ہے ہمارا مسالہ مکس ہو جائے ویسے تو شاپر میں یہ ہو ہو گیا ہے لیکن پھر بھی چلیے جی اب اس کے بعد جو ہے ہم ایک پیڑا بنا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو ایک چھوٹی سے چپاتی کی طرح یعنی روٹی کی طرح جو ہے نا بیل لیں گے ہاتھ پی اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ایگ ہے اس طریقے سے بسم اللہ رکمال بہیم اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے نرگسی کوفتہ جو ہے مہرہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس طریقے سے میں سارے کر لوں پھر میں آپ کو بتاتے ہوں کیا کرنا ہے تو دیکھیں نرگسی کی جو ہمارے کوفتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے یہ تیار کر لیا ہے میں نے یہ چھے عدد بنائے ہیں اگر میں چاہتی تو آٹھ بھی بن سکتے تھے لیکن میں نے چھے بنائے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے ایک چوپر لے لیا ہے چوپر میں جو ہیں بسم اللہ رکمال بہیم یہ میں نے پیاز پیازوں کو کٹ کے مسالہ بھی بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن مجھ سے کیا ہوگا وہ جو پیاز ہوتے ہیں سوری میں مائک لگانا بھول گئی کہ مجھے اب یہ آدھ آیا ہے کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نرگسی کوفتے جو ہیں ہمارے بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اس کے بعد جو ہیں میں نے پیازوں کو ادرپ لسن کو جو ہے براؤن کر لیا تھا اور پھر جو ہے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے میرے پاس ایک بڑے ساز کا ٹماکر تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں ہی اس کے بعد جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یوگرٹ ہے تقریباً ٹو ٹیور سپون جو ہیں بسم اللہ رکمان وحیی یہ دیکھیں میں اس میں یوگرٹ کے شامل کر دیا ہے اور میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کا پیسٹ بنانے لگی ہوں جب تک میں اس کا پیسٹ ریار کرتے ہوں آپ لوگ میرے ساتھ لئیے گا دیکھیں میں نے دہی ٹوماتر اور پیاز ادر کلیسن کا جو ہمارے پاس میں نے پیسٹ بنانا لیا ہے اور میں نے پہلے ہی گھرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے ہمیں کو تڑا ہی سکتے ہیں ہمیں گے اسے کلیسن کے لیے رکھیں وہاں لوگوں یا پیاز پیاز کھنٹ 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 اب سکم کھل میں کھول کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ جو پیاز روی ہے جب ہم تھوڑا سکم کھول کریں تو وہ ٹیٹھے ہیں جیسے مچھلیں ٹیٹھے ہیں پھر بھوٹ آئیے پھر ہیسے ٹیٹھے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس میں 50 000 ٹی سپون دیکھیں آپ لوگ میرا کیمرہ دکھا سکتا ہے 50 000 ٹی سپون میں اس میں حلدی کا اٹھ کر دیا 1 ٹی بل سپون میں اس میں دھنیا پورٹر کا اٹھ کر دوں گی ہم اس میں نمک کر دیں گے ایک بلیک پیپر یعنی کالی مرچوں کا پورڈر ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو مسالیں اپنے مرضی سے بھی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں سپائسی رکھوں گی کیونکہ یہ نبزی کورتے ہیں جو سپائسی کورتے ہیں ابھی میں اس میں جو ہے ریڈ کلی کورڈر کو آئیڈ نہیں کیا سب سے بھی ہم اس میں ریڈ کلی کورڈر کو آئیڈ کر دیتے ہیں جو ہے جو ہے اب جو ہے میں مصابق کو مزید 5 سے 6 منٹ اچھے سے بھون لوں گی بھوننے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب تک ہمارا مسالہ بھونے گا نہیں تو ہم جو ہے اس میں کوکتوں کو شامل نہیں کریں گے اس طرح سے میں مسالہ کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی جو ہے ہمارا آئیڈ جو ہے جو ہے اس سے طریقے سے اوپر نہیں ہو جاتا تو آپ لوگ جو ہیں میرے ساتھ رہیے گا تو دیکھیں مسالہ جو ہے ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے بسم اللہ رکمان بری اب جو ہے میں اس میں one by one کوکتے کو آئیڈ کر دوں گی اس طریقے سے بسم اللہ رکمان بری دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے بسم اللہ رکمان بری اس طریقے سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے میں نے پہلے جو ہے ٹو منٹ کے لیے ایک سائٹ سے کوک کروں گی پھر دو منٹ بعد جو ہے میں اس کی سائٹ کو چینج کر دوں گی اسی طریقے سے میں دونوں طرف سے اس کو کوک کر لوں گی کوک کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ آتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کوکتے جو ہیں میں اس میں اےڈ کر دیا ہے آپ لوگ میرے ساتھ رہے لے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوکتے ہمارے دونوں طرف سے کوک ہو چکی ہیں بسم اللہ الرکم وحیم اب جو ہے تقریبا میں اس میں ٹو کپ آگ بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو کپ میں اس میں واٹر کی اےڈ کر دیا ہے اور مزید میں سے پانس سے دس منٹ پکاؤں گی پانس سے دس منٹ بعد جو ہے میں آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھاتے ہوں آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ رہیے گا تو دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے جو نرکسی کوفتیں ہیں وہ ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی اسے اپنے گھر میں بنائیے گا اور اسی تک سے بنائیے گا جس طرح سے میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائی کیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی نرکسی کی یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک کارٹ کے بھی دکھایا ہے یہ کتنا مزیدار بنے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ریسی بھی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنے فرینڈز اور ریلیٹیف کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے میرے نرکسی کی افتقی ریسی بھی کیسی لگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ